موسیقی آیا ہونا چاہیے زبان کرتے وقت بات کرتے وقت یہ نہ دیکھیں مثلا آپس میں لڑکے بیٹھے ہیں تو کوئی حدود ہی نہیں ہے گفتگو کے نہیں انسان خدا تو ہے ابن جوزی نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ نکل کیا کہ ایک شخص جب مصر میں غالباً داخل ہوا دیکھا کہ بازار میں دکان تھی اور اس دکان میں ایک لوہار یعنی جو لوہے کا کام کرتا تھا وہ آگ کی چیزوں کو ہاتھ سے اٹھا رہا ہے ہاتھ سے تو کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ کوئی اولیاء ہے یہ کوئی اعتاد ہے اتنا ایسے ہاتھ اس کو آگے ہی لگتی ہے تو میں اس کے پاس گیا کہ میں نے بھلا بھئی آپ اولیاء خدا ہیں آپ کو بھی یہ کیسے تو وہ رونی لگیا گریہ کرنے لگیا کہا کہ میں اولیاء نہیں کہہ رہا ہم اگر یہ جو خصلت ہے یہ جو اے اولیاء خوال اللہ عطا کرتا ہے کہ اس کو آگ ہی نہیں لگ رہی ہے وہ اندر سے کھولتی گئی لوہا باہر نکال رہا ہے تو کہا اس نے کہ میں دکان میں ایسی بیٹھا ہوا تھا ایک خاتون ایک لیڈی آئی میرے پاس جو ضرورت منتی اس کو کچھ چاہیے تھے اس کے پاس اس کی حالت خراب تھی اس نے مجھ سے کچھ ہیلپ مانگی تو میں اس کو دیکھ کر میرا شیطان جو ہے وہ غلط ہوا میں نے غلط کام کے لیے اس کو کہا تو اس نے بولا کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں وہ چلی گئی تو میں نے کہا جاؤں پہ دوبارہ وہ آئی کیونکہ وہ بیچاری مجبور تھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا مفلس تھی پھر اس نے بولا ٹھیک ہے جو بھی ہے میں نے دکان بند کی میں گیا میں نے گھر میں میں دروازہ بند کرنے لگا تو اس نے بولا دروازہ کیوں بند کر رہے ہوں کوئی نہیں کون آئے گا کہنے کہ شاید کوئی دیکھ نہ لے کہتا ہے یہ میں نے کہنا تھا وہ خاتون لرزنے لگ گئی تڑپنے لگ گئی رونے لگ گئی میں نے کہا تمہیں کیا ہوا کہنے گئی کہ تمہیں کسی شخص کا تو خوف ہے کہ تمہیں دیکھ نہ لے مگر جو خدا دیکھ رہا ہے خیرہ یہ تھا کہ وہ اتنا روئی اس نے مجھے واسطہ دیا کہ اس نے بولا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں یہ امان دیتی ہوں کہ قیامت اور دنیا کی آگ تمہیں کچھ نہیں گئے گی کہتا ہے یہ اس کی بات میرے دل پہ اثر کیا میں نے جو اس کو چاہیے تھی ہیلپ میں نے اس کو کی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ خاتون میرے خواب میں آئی اور انہوں کہا کہ خدا تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی آگ سے بچا کے رکھے گا تو غہاب کو انہیں کہا میں اس لڑکی جو آئی تھی اس کی ماں ہوں اور وہ لڑکی آل رسول میں سے تھی تو کہتا ہے وہ دن ہے کہ مجھے یہ آگ دنیا کی کچھ نہیں کرتی لیکن خدا نے میری خطا کو معاف کر دیا عزیزان مہترم باوقات دنیا کی لذتیں مجھے اچھی لگتی ہیں یہ اچھا کیونکہ میرا دل دنیا میں ہے اس لیے اچھا لیکن اگر اس کی حقیقت اس کی ارجنالٹی میں دیکھوں تو یہ دنیا کی چیزیں لذت نہیں ہیں عذاب ہے کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا ان چیزیں خوب اگر میں چاہوں عزیزان مہترم اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں